دوستو چاہے لف میریز ہو یا فیرہ رینچ میریز بہو بننے کے بعد سسورال میں پہلا قدم رکھتے ہی لڑکیوں کے لیے جیسے چنواتیاں شروع ہو جاتی ہیں انہیں سب سے بڑا ٹینشن تو یہی رہتا ہے کہ ان کی سسورال میں زندگی کیسی ہوگی اسی کے ساتھ جڑا ہوتا ہے یہ در کیا وہ سسورال وہ اپنے نئے گھر والوں کے ساتھ سہج بھی پائیں گی یا نہیں اور دوستو جب شادی ہوتی ہے کسی لڑکی کی اسے گفٹ دینے کا اسے سمان کے طور پر کچھ چیزیں دینے کا رواز ہوتا ہے اور وہ گھر کی مہلہ کو گھر کی بیٹی کو جتنا زیادہ ہو سکے اتنا زیادہ دیا بھی جاتا ہے تاکہ ان کی بیٹی خوش رہے ایسا نہیں ہوتا کہ سسورال کے اندر کسی چیز کی کمی ہے لیکن مائکے والوں کے دوارہ بہت ساری چیزیں دی جاتی ہیں دوستو آپ کو کچھ باتوں کا دھیان رکھنا چاہیے جو کی آپ کو اپنے مائکے میں سسورال میں نہیں لے جانی چاہیے آپ کے مائکے میں بھی اس کا نقصان ہوتا ہے اور ساتھ ہی ساتھ آپ کے بیوائک جیون پر بھی اس کا اثر دیکھنے کو مل سکتا ہے اسی لئے ان چیزوں کو لانے کے بارے میں منہ ہی کی جاتی ہے نمسکار دوستو سواگت ہے آپ سبھی کا ایک بار پھر سے ہمارے چینل میں دوستو آج ہم آپ کو جو بتانے والے ہیں اسے سن کر شاید آپ کو تھوڑا عجیب لگے لیکن دوستو یہ آپ کی کام کی جانکاری ہے سسورال میں بھول کر بھی یہ ایک چیز کا بھی مطلع نہ انیتہ آپ کے جیون میں کئی پرکار کی سمسیہیاں جاتی ہیں جو لڑکی اپنے سسورال جاتی ہے اچھا سوچ کر لیکن اسے کسی نہ کسی روپ میں دوشوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے دوستو اگر آپ کے مائکے کی بات کریں تو اس بات کا خاص تھیان رکھیں کہ جب بھی مائکے سے آپ دلہن کو ویدہ کرتے ہیں تو دلہن کے پتا اور دلہن کے ماتا اسے بھول کر بھی مال لکشمی اور شری گنیش کی مورتیاں کوئی بھی تصویر گفٹ کے طور پر نہ دیں دوستو کیونکہ آپ کے گھر کی لکشمی دوسرے کے گھر چلی جاتی ہے اور صدیب آپ کے گھر کی بیٹی کے گھر میں بھی برکت دیکھنے کو نہیں ملتی اسی لئے کبھی بھی اپنی بیٹی کو ویدہ کرتے سمیں شری گنیش اور لکشمی کی مورتی نہ دیں دوسری چیز کی بات کریں تو اس بات کا دھیان رکھیں کہ مہلا کو اس بات کا ضرور دھیان رکھنا چاہیے کہ منگل سوتر چاہے بڑا ہو یا چھوٹا ہو کبھی بھی اپنے مائکے سے آپ کو نہیں لے کر جانا چاہیے منگل سوتر ہمیشہ پتی کی طرف سے ہی آتا ہے پتی کا انمول گفٹ ہوتا ہے ایک رکشہ سوتر مانا جاتا ہے اسے بیوا کا سوتر بھی مانا گیا ہے اسی لئے منگل سوتر بھول کر بھی مائکے سے نہیں لے کر جانا چاہیے بلکہ ہمیشہ سسرال سے ہی منگل سوتر آتا ہے اس بات کا آپ کو ضرور دھیان رکھنا چاہیے اور سسرال کا ہی منگل سوتر آپ کو دھارن کرنا چاہیے اسی طرح دوستو اگلی چیز کی بات کریں تو کسی بھی بیٹی کو اپنے ساتھ گنیش چی کی مورتی یا تصویر لے کر نہیں جانا چاہیے دوستو جب آپ ویوا کرتے ہیں بھگوان شری گنیش چی کو یاد کرتے ہیں ویغن حرطہ کو یاد کرتے ہیں اور شری گنیش چی کو یاد کر کے سارے کاریوں کی شروعات کی جاتی ہے لیکن بھول کر بھی آپ کے مائکے سے شری گنیش چی کی تصویر یا پھر ان کے مورتی کو اپنے ساتھ لے کر نہیں جانا چاہیے انیتہ آپ کے آنے والے ویواہی جیون میں ایک اللہ اتپن ہو جاتے ہیں اور آپ کے مائکے پر بھی کئی طرح کے دوشیں لگ جاتے ہیں دوستو جس کا کارن یہ ہوتا ہے کہ بھگوان شری گنیش سروتہ ویابت ہیں اور سرو جگہ ہیں اب جب بھی نئی جگہ پر جائیں تو آپ کو شری گنیش کی نئی تصویر نئی مورتی اپنے سسرال پخش کے دوارہ لینی چاہیے اور اسے ویدی ویدان دوارہ ستھاپت کر کے اس کی پوجہ کرنی چاہیے نہ کی اپنے مائکے سے آپ کو ان کی تصویر یا مورتی لے کر جانی چاہیے انیتہ آپ کو کئی پرکار کے دکھوں کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے اسی طرح دوستو اس بات کا دھیان رکھنا چاہیے کہ جب بھی بیٹی اپنے مائکے سے سسرال ویدہ ہو کر جاتی ہے اپنے ساتھ سنہری میٹھی کروی جو بھی یادیں ہوتی ہیں اپنے ساتھ لے کر جاتی ہیں اسی یادوں کے سہارے وہ اپنا جیون گزارتی ہیں لیکن جب دوستو کوئی بھی کنیا یہ بھی واہ کے فیرے لیتی ہے تب سے اسے اسی سمیں سے اپنے سسرال کے بارے میں اپنے بھوشی کے بارے میں اور آگے کے بارے میں سوچنا چاہیے اگر ایسی محلہ اگر ایسی لڑکی جو ہمیشہ اپنے مائکے کی باتیں اپنے سسرال میں لے کر دکھی رہتی ہے یا پھر اپنے سسرال کی باتیں اپنے مائکے میں شیئر کرتی رہتی ہے تو اس کی گھرہستی کبھی بھی اچھی ہو ہی نہیں سکتی اس کی گھرہستی کے اندر کئی پرکار کے دوشتپن ہو جاتی ہیں اور دیکھتے ہی دیکھتے ہو نہ ہو بہت ساری کنگالی کا سامنا کرنا پڑتا ہے اسی لیے کسی بھی محلہ کو اپنے سسرال سے اپنے مائکے کی یادیں کو لے کر جانا چاہیے لیکن مائکے میں ہی اپنا من نہیں چھوڑنا ہے بلکہ آپ کو تو آپ کے آنے والے بھوشی کے لیے باتیں کرنی چاہیے آپ کے آنے والے بھوشی کے بارے میں سوچنا چاہیے تاکہ آپ کے جیون کے اندر دھن کا اگمن ہو اور سسرال میں بھی اچھی چیزیں دیکھنے کو ملے اسی طرح سے دوستو اس بات کا دھیان رکھنا چاہیے کہ کوئی بھی محلہ ہو اپنے مائکے سے اپنے پرانے کپڑے بھول کر بھی نہ لے کر جائے دوستو آپ اگر نئے جیون کے اندر پرویش کرتے ہیں نئی چیزوں کے اندر پرویش کرتے ہیں ایک نئی جگہ کے اندر پرویش کرتے ہیں تو آپ کو اس بات کا دھیان رکھنا چاہیے کہ آپ کو پرانے کپڑوں کا اسی سمیں تیاغ کر دینا ہوگا جب اگنی کے سمکش آپ ساتھ فیرے لیتے ہیں اسی سمیں سے آپ کے کپڑوں کے اندر بدلا آوا جاتا ہے جب آپ اگنی کو ساکشی مان کر فیرے لیتے ہیں تو اس کے بعد آپ کو اپنے مائکے کے پرانے کپڑے بھول کر بھی نہیں لے کر جانے چاہیے آپ انہیں وہی رہنے دیں اور جب بھی آپ وہاں جائیں تو آپ ان کو پہن لیجئے لیکن اپنے ساتھ پرانے کپڑے نہیں لے کر جانے چاہیے اسے اچھا شگن نہیں مانا جاتا اور اگر آپ اس طرح کی گتیویدی لگاتار کرتے ہیں تو آپ کو کئی طرح کے دوش لگ سکتے ہیں مکھے واسطو دوش ہوتا ہے دوستوں جس کارنی سے دھن کا آگمن اپنے آپ ہی آپ کے گھر کے اندر رک جاتا ہے اسی لئے آپ کو اس باتوں کا دھیان رکھنا چاہیے اسی طرح سے دوستوں کسی بھی مائلہ کو جب بھی آپ مائلہ سے سسورال کے اندر جائیں تو انیے اس کی سہیلی ہو سکھی ہو بھابی ہو نند ہو کسی کا بھی آپ کو ویواہک چیز چوکہ ان کے سوہاک کی چیز ہو نہ ہی کسی کو آپ کو اپنی سوہاک کی چیز دینی ہے نہ ہی کسی سے کسی کی سوہاک کی چیز لینی ہے اور نہ ہی کسی انیے مہلہ کو اپنا منگل سوتر دینا ہے آپ کو کسی کا بھی منگل سوتر اپنے گلے میں دھارن نہیں کرنا ہے دوستوں ہر ایک کا منگل سوتر رہتی ہیں کچھ یادے اچھی ہوتی ہیں تو کچھ یادے خراب بھی ہوتی ہیں کیا پتہ کب کس کا دوش آپ کو لگ جائے اسی لیے یہ دھیان رہے کہ آپ کبھی بھی کسی انہیں مہیلہ کا منگل سترانہ تو آپ کو دینا ہے اور نہ ہی لینا چاہیے دوستو اسی کے ساتھ مانا جاتا ہے کہ جو بھی مہیلہ رسوئی گھر میں روٹی بناتے سمیں یہ گلتی اگر کرے گی تو اس کا برباد ہونا سبھاوی کے دوستو اسی لیے کوئی بھی مہیلہ رسوئی گھر میں روٹی بناتے س کنگا لیا جاتی ہے دوستو سوریاست کے سمیں رسوئی گھر کی کوئی بھی چیز پڑوسیوں کو نہیں دینی چاہیے اس سے دھن کی ہانی ہوتی ہے گھر میں ان کی کمی ہو جاتی ہے رسوئی گھر میں ایک سے زیادہ چاکوچھوری بھی ہونا نہیں چاہیے دوستو اس سے نکرات مکتہ کا سنچار ہوتا ہے اور ان پورنا ناراض ہو جاتی ہیں رسوئی گھر میں مکڑی کے جالے نہیں ہونے چاہیے اس سے راہو دو شدپن ہوتا ہے آپ کو بتا دو کی مہیلاؤں کو اس بات کا گیاد ہونا چا دعیے کہ بچے بڑے یا بزرگ کسی کو بھی تھالی میں تین روٹیاں پھروسکر نہیں دی جاتی تین روٹیاں دراصل تب نکالی جاتی ہے جب کسی کے مرتی ہو جاتی ہے اور دھارت مرنے والے کے لیے تین روٹیاں نکالی جاتی ہیں ان تین روٹی کی سنگیہ کو جو بھی کھاتا ہے اس پر نکرات مکتہ کا سنچار بنا رہتا ہے ہر حال میں کسی بھی پرستیتی میں ایک ساتھ تین روٹیاں نہیں کھانی چاہیے اگر کھانی ہی ہے تین روٹیاں تو ایک ساتھ ک بھی نہ کھائیں ایک ایک کر کے آپ کھا سکتے ہیں دوستو میں امید کرتی ہوں کہ آپ کو یہ ویڈیو کافی جانکار لگی ہوگی کافی گیانوردک لگی ہوگی اگر ہاں تو ویڈیو کو شیئر کرنا نہ بھولیں اپنے دوستو اپنے فیملی میمبرز کے ساتھ تاکہ ان کو بھی اس بات کا پتا چل سکے ساتھی ویڈیو اگر آپ کو سچ میں گیانوردک لگی تو ویڈیو کو لائک کیجئے ہمارے چینل کو اگر آپ نے ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کیجئے تاکہ آپ کو ایسی ویڈیو سکیپ ڈیٹ ملتی رہے ملیں گے دوستو اگلی ویڈیو میں ویڈیو کو اینڈ تک دیکھنے کے لیے آپ کا بہت بہت دھنیاواد